السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکتبہ جوامی القلیم انسٹال کرنے کا طریقہ آپ سیکھ چکے اب ہم مکتبہ کا تعرف کرتے ہیں سب سے پہلے جوامی القلیم مکتبہ اس کی فائل ہم اوپن کریں گے جب ہم نے اوپن کرنے کے لئے کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے اپشن آگیا آپ یہاں پر یس کے اوپر کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کچھ دیر بعد مکتبہ جوامی القلیم اوپن ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے مکتبہ جوامی القلیم اوپن ہو چکا ہے اب آپ ہم دیکھتے ہیں اس کا تعرف کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف آپشن ہے سب سے پہلے عرض اس کے بعد بحث اس کے بعد تقسیم موضوعی اس کے بعد قرع متنوع تخریج الرسائل مقارنہ مسادر تعریفات مساعدہ ہم نے عرض کے بارے میں آج جاننا ہے عرض کے اوپر جب ہم کلک کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں اوپر سب سے پہلے دو آپشن ہیں عرض الحدیث اور صحابہ حدیث کے بارے میں جاننا ہے یا صحابی کے بارے میں تو عرض الحدیث کے اوپر پہلے سے یہ موجود ہے اس میں سب سے پہلے آپشن ہے بدایت الحدیث حدیث کے شروع کے جو الفاظ ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ دیں تو اس کے بعد نعل حدیث حدیث قدسی ہو مرفو ہو ترک الروایہ غریب حدیث عزیز مشہور متواتر جمع ترک سب ترک کے ساتھ ہو اس کے بعد حدیث کی قسم قولی ہو فعلی ہو تقریری ہو شمائل میں سے ہو اس کے بعد حکم الحدیث صحیح حسن ہو ضعیف ہو موضوع ہو تو یہ جس طرح کی آپ حدیث کھولنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر سب آپشن کے جہاں جہاں آپ جس طرح کا آپشن یا نشان لگائیں گے اس طرح کی حدیث آپ کے سامنے کھول کے آپ کو دکھا دے گا اب ہم یہاں پر حدیث کے کچھ الفاظ شروع میں لکھتے ہیں اس کو آپ لینگویج چین کریں اس کے بعد آپ یہاں پر لکھیں من حسن اب ہم نے یہ لکھا لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پر کلک نہیں کیا جس طرح کی حدیث ہو اور ترک روایہ جمیر ترک سارے کے سارے ترک ہوں قولی فعلی تقریری شمائل جس طرح کی بھی حدیث ہو صحیح حسن ضعیف موضوع سب حدیث ہم نے یہ لکھنے کے بعد عرض کے اوپر کلک کر دیا عرض نتائج تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ نو نتائج آ چکے کہ یہ حدیث نو مقامات پر ہے نو طرح سے ہے پہلی من حسن صلات اقامت السف من حسن اسلام المرئی ترک ہما علا یعنی من حسن صلات طول القنود تو اس طرح یہ نو احادیث آپ کے سامنے کھل چکی ہیں تو اس طرح آپ کسی حدیث کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں اب جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر یہ نیچے عرض کا اپشن آ جائے گا تو آپ یہ نیچے دیکھیں یہاں عرض لکھا ہوا ہے آپ عرض کے اوپر کلک کریں گے تو یہ احادیث اس کے جو مقررات ہیں یہ احادیث یہ آپ کے سامنے کھل جائے گی یہاں پر اس نے آپ کے سامنے اس احادیث سے متعلقہ جتنی احادیث تھی وہ سامنے کھل کے دکھا دی اب ہم رجوع کے اپشن پر کلک کر کے پیچھے جائیں گے تو اس طرح آپ سمجھ چکے کہ کس طرح احادیث کے شروع کے الفاظ لکھ کر حدیث ڈھونڈنی ہے اس کے بعد دوسرا اپشن ہے عرض الصحابہ صحابی کے متعلق کچھ ڈھونڈنا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ المرویات بلد الاقامہ روایات کے اعتبار سے آپ نے کسی صحابی کو دیکھنا ہے علاقے کے اعتبار سے وفات کے اعتبار سے قبائل رتبہ سابقون جہاں پر جس طرح کلک کریں گے وہ آپ کے سامنے اس طرح کھول کے دکھا دے گا المرویات روایت کے اعتبار سے تو یہاں پر ترطیب الصحابہ حسب المرویات یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے منروہ حدیث نواحدا ایک حدیث بیان کرنے والے صحابی ان کے تعداد اور اسی طرح دو حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ان کی تعداد تین احادیث چار سے دس اور پھر بیس احادیث جو دس 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 اس لائن میں جو صحابہ کرام ہیں دس احادیث بیان کرنے والے اشرات اسی طرح جو اس سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے ہیں اور اس کے بعد آخر میں جو بہت جن کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں آپ اب جہاں پر کلک کریں گے اس طرح کی آپ کے سامنے یہ لسٹ کھول کے رکھ دے گا اور آپ وہ اس صحابی کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے بعد بلدالعقامہ آپ یہاں پر کلک کریں گے تو علاقے کے اعتبار سے ارض قنانہ اسبحان تو اس طرح یہ علاقے کے اعتبار سے آپ کے سامنے رابعوں کا تعرف رکھ دے گا بلدالوفات بلدالوفات